درجات دی بلندی اور گونمان دی بخشی شو مغفرت واسطے مل کے بلندہ وازنال سلوات پڑھو اللہم سلام سب تو پہلے ایک اپیل اور گزارش جوانان بزرگان دی خدمت اچ اے امام برگاہ سید و شہدہ مظلومِ کربلا پیغامِ حسین دناوی اور درسِ حسینیت دے بیان وستے بہترین مقام اور مکان دنا ہے امام برگاہِ حسینیت تو اڈی نال بلکل سردار والتِ امام برگاہِ بابالعلم استے امام برگاہت نہ ہی بابالعلم ہے جوان کھڑے ہو بنجو اور دل کھول کے است امام برگاہ دی تعمیرِ چھے حصہ بقدر جسہ تعاون فرماؤں ملک بلند وازنال سلوات پریشان تنو ہو گئے جی اپنے اپنے رزق کے حلال اچوست و برکت وستے جی ہنی او پھر افراد زیادا اجڑے جوان آن دے پہنے ننو تسا تعاون کر دے ہو تاکے ہا پھر اکٹھا کر کے تے بیٹھن منیر خان منیر خان انہ نو دے ہو چاہتا کے سب تم پہلے دعا ہے خالق کائنات تسا تمام جوانان بزرگان دا سادات غیر سادات دا مومنین مومنات دا پردے دے وچ مستورات دا مجلس آزائے حسینیہ دے اندر ٹر آیا اپنی بارگاہ اچ عبادت دی صورت اچھ قبول فرماوے کھلے دینا الامینہ کھو دعا ما دی قبولیت دا عظیم مرکز ہے مسجد خدا اور امام بارگاہ سید الشہدہ میرا مالک اس پر آشوب تے پرفتن دورج دنیا دے جس جس کونے تے حسینی آباد لفظت غور شیعہ نئی توجہ دا طالب میرا مالک سارے خالی حد ساریاں جھولیاں تیری بارگاہ اچ دراز جتھاں بھی حسینی آباد او سنی ہیں یا شیعہ بریلوی ہیں یا دیوبندی اہل حدیث ہیں یا کسے پیر دے مننہ لے کسے خانکا دے مننہ لے میرا اللہ انہ حسینیہ دی عزت و ناموس و مال و جان دی حفاظت فرما اس پر آشوب تے پرفتن دورج ساکو اپنی اولاد دی تربیت تذکیہ تہذیب عدب دی توفیق اتا فرما کھلے دل نالا مینہ کو میرا مالک اس پر آشوب تے پرفتن دورج عدلِ الہی دے حقیقی قیام واسطے یوسفِ زہرا مہدیِ دوران مہدیِ برحق وارثِ ازا وارثِ کربلا امامِ زمن بلکہ انجا کھان جنہ دے بارے شاعرِ مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال دے کچھ اے نظریات دنیا کو ہے اس مہدیِ برحق کی ضرورت بھی میں پہلے گزارش کی تھی حسین فقط شیعہ دے امام نہیں دنیا کو ہے اس مہدیِ برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلِ عالمِ افکار میرا اللہ یوسفِ زہرا دے ظہورِ اجتا عجیل فرما سالیاں گناہگا رکھنو بارویں آقادی زیارتنا المشرف فرما بارویں آقادی زیارت تو بعد انہ دے پاک قدمج شہادت نصیب فرما جنہ جنہ جوانان بزرگان دا پردج مومنات مستورات دا انہ دواما دی قبولیت نال سو فی صد اتفاق ہے ملکِ ہوائجِ شریعتی قبولیت وستے رزقِ حلالِ اچ بسعت و برکت وستے بلندہ وازنال سلوات نئی تعداد کافی ہے اور تواڑی آواز دھیمی ہے معصوم دا فرمانِ سالیتِ سلوات پڑھو درود پڑھو تب واحد عبادتِ جس دے بارے معصوم امام خود ارشاد فرمایا جدہی سالی جدناوِ سلوات پڑھو تب بلندہ وازنال پڑھو نہ دعوی کوئی عالم دا نہ دعوی کوئی وائز دا نہ دعوی کوئی خطیب دا نہ دعوی کوئی ذاکر حمر دا مکتبِ اہلُ البیت اسنا اشریع خیرُ البریع دا ہک ذمہ دار طالبِ علم ضرورا معصوم فرمایا ساڑیتِ سلوات پڑھو جدناوِ بلندہ وازنال صحابی اٹھ کے پچھا مولا صحابی پچھا مونتا عادت کوئی نہیں نہ بندے پڑھا نالا جڑی گل پڑھ منجے واہ واہ صحابی پچھا مولا اجدہ توالی جدناوِ سلوات جھکیوی تا پڑھی بانج سکتی روایتِ اللہ افزین بھئی اچھی پڑھن دی وجہ تے اللہ تے سباب تیرا چھوہ امام مشکر آکے فرمائن دین جدا ساڑی جدناتِ تُسا سلوات اچھی پڑھ سو او ترکڑیے میارے ترازوے پتہ لگ سی مومن کونے منافق کونے اللہ تُو انجزائے خیر دے ملکِ عبادت دی قبولیت وستے آخری بلند آواز نال سلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ حوال صلی اللہ میں آج تو چار پنچ سال پہلے تو اڑین ہے لاکنچ محرم ویسا تاٹھ سال پہلے پردریاں اتھا تمہیں آندھا راندھا کالی میں اتھا مجلس پڑھ گیاں اس پہلے میں او پڑھنا لنا جو بندہ آوے تبا تُسنو میں انتظار کراما چونکہ یقیناً اونا دا لمبا سفر آئی شہنشاہ نقبی صاحب دا اتھا اونا دیرنال شروع کیتا ہون تُساں لا محالہ میں سننا تہے تبے ترے بئی بڑے آرام نال بڑے سکون نال ذکرِ محمد و آلِ محمد سنو ملکِ بلند آواز نال سلوات کوئی ذاکری نہیں وکھامنی اگر دامن وقت اچھ گنجائش نہ ہوئی تو میں دوجہ مسائب نچا پڑھ سکا عبادت دی قبولیت وستہ ایک سونی ملکِ بلند آواز نال سلوات ماشاءاللہ اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم 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 تا ذہنی چاہ گئی نا اجروں کو مل اے اے وسطے ویلے دیگال فورا ذہن بڑھاؤ نا ہو سکتا ہے میں دو جا مسائب نہ پڑ سگا میرا ایہ مسائب ہو سی اے وسطے ویلے دیگال مادی چادر کر کے نانے دے مزارتے بنجے بابا چراغ بجھاوے ہا ابانال حسن پوچھ دے ابا پکڑ کے بابا کیوں ادھ رات دا ویلے حسن تے حسین تو علاوہ ہور تا کوئی نہیں آدھن ہو سکدے کوئی توالے نانے دے مزارتے نماز تحجت پیا پڑ دا ہوئے اجروں کو مالاللہ یار اللہ جانے کچھ بندے کے دے خیالے چھن علی دی نظرے چھن نمازی تحجت پڑھا نالے دی نگاہ بھرکے علی زینب تے برداشت نائی اللہ جانے شام دے بازارے چھن اوکھا اے وسدہ بیلا ہون سنو جڑی وسطی ان جائی اس دا اجرن سناما جنب بھیرا مارے گئے سجاد گھنایا نرسیاں حسین بخ جاڑا قبلہ مجتہ دولہ سر گزرین مستناد عالم اوپر دین سجاد علی دین ادین اوزے ورلتین جدہ زینب ہاتھ ودھائیں تا ہاتھ آزادائیں جدہ ہٹائیں تا ہاتھ پابندائیں اجروکو ماللہ ہاتھ روج گئے جدہ بد دے گئے نہ ہاتھ میرا پڑھنا سوکھے وڑا سوڑنا سوکھے جدہ ہاتھ ودھائیں تا آزادائیں جدہ پیچھا ہٹائیں تا ہاتھ پابندائیں جدہ زینب دے ہاتھ روج گئے واتھ اگلا جملہ بہوا ہوکھے الہ جانے غازی تو بغیر پہلی واری زینب سوار کی میں ہوئی ہے واتھ اس تو ڈاڑھا جملہ ہو گئی سوار شاہ جی ہو گئی سوار سوار ہون تو بات جو محمل چاند قدمہ دے فاس لیتے واتھ علی دی دینو لامنا پہ گئے ستائیں تا پیہ پڑدا ہاتھ موک گئے بھین دین وربت دین ہاتھ بھین دی یہ نماتم نہیں کیتا ہو سکتے کوئی امیر بن کے بیٹھے ہو میں میں آنکھیں میں ہو سکتے دو جب مسائب نہ پڑ سکا میرے دل چاندے سارا دی آنکھ لڑی نہ شامل ہوئے لفظ تبدیل چاکرین ہاتھ موک گئے بھین دے سبرا دی تے ڈٹھا تین دا کتال بیرائے آٹھ پار توب عجرکم علالہ عجرکم جی 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 عجرکم علالہ بسم اللہ عجرکم علالہ پردہ پیاں ہاتھ موک گئے بھین دے سبرا دی تے ڈٹھا تین دا کتال بیرائے آٹھ پار توب دائی لاش اتے انجر رو جگئے یا عجرکم علالہ جی عجرکم علالہ آلے تاکی کوئی بندے امیر بان کے سن دے پائیں جوانہ اوجنا ماتم کرنا ہے علی دی دی دا مامل گدرائے کل سو مادیے بھین ایاتا حسین وح 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 پتھران دا ڈیر آئی نا تیران دا ڈیر آئی تلوارا ترٹیاں آئین پتھر آئین نیزے آئین جینا ماتم کرنا ہے عجرکم علالہ جن ماتم کرنا ہے حسین بخ جارا دے جملے یاد آگئیں انہاں پڑھائے علی دی دی دا حسین دے گلاش تے لہنہ انہاں دے جملے پڑھ دے پائیں کاسم نالوں او کھلت تھی ہے اکبر نالوں او کھلت میرا پڑھنا سو کھلت جی جی عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ اوپہ پڑھ دے آئین کاسم نالوں او کھلت تھی ہے اکبر نالوں او کھلت تھی ہے ہون دیل سب آلیں اے جملہ کبلہ صاحب جو پڑھائے جوان ماتم کرن دا کھڑا ہوگی ہے حسین بخ جارا روکی آدین غازی نالوں او کھلت تھی ہے جوان ماتم کرن دا کھڑا ہوگی ہے آدھے کبلہ غازی نالوں او کھلت تھی ہے غازی دے بازو نال کوئی نائن جڑا سے بادلیہ تگل روائن دیئے او غازی دے بازو نال کوئی نائن لیکن غازی علی دے پتہ رائی او زین بلید دھی ہے اے جوانیاں مانے جنہاں ماتم کرنے میں پڑے سائی والے جملہ لت تھی او پرے رانگ ویچے محمل تُو توالا حیران ہو گئے ہونا چوب کر گئے ہونا اے جملہ پڑے سائی وال شیڈی موجودے جوان ماتم کرن دا کھڑا ہوئے انہاں کے شاجی سیادے لفظات غور کر ہون جو پیا پڑتا ہیں غازی نالوں او کھلت تھی ہے وقت ایدہ سال لاندھا ہوئے جائن دے ہاتھ آزادوں میل او زینب دے ہاتھ بندے ہوئے آئیل عجروکم علاللہ عجروکم تاہی تا میں پیا پڑنا جھنی او پرے رانگ ویچے محمل تُو پتھراتے جائی زہرائے کامگڑ کی تاسا ہاتھ چومکے بھی رو نمازی دا پائی پوچھ دی اے شام عجروکم علاللہ عجروکم علاللہ جھنی او پرے رانگ ویچے محمل تُو پتھراتے جائی زہرائے کامگڑ کی تاسا نمازی دی بھیڑا ہاتھ چومکے بھی رو نمازی دے پائی پوچھ دی شام عمام 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 بعد و فقد کام عمام عمام زینو زینو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب لے انہا ذکرہو ذکری و ذکری ذکراللہ و ذکراللہ اے عباد ملک بلند صلوات بار دیگر عبادت دی قبولیت واسطے ملک بلند اوازنال صلوات اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نہیں تعداد کافی ہے علی دے خالق دنا بلند اوازنال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زہراد پاک بابا دنا بلند اوازنال نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جتنا جتنا حسین اور حسینیت نال پیار ہے محبت ہے اس دا اظہار بھی بلند اوازنال حسینیت یزیدیت جتنا جتنا یزید اور کردار یزید نال نفرت ہے دوری ہے اظہار بھی بلند اوازنال یزیدیت یزیدیت ملک عبادت دی قبولیت وستے بلند اوازنال سلوات توجہ ہے صاحبان پرانے دوریج جیدے چٹی داڑی آلے بدرگ بیٹھیں یہ جوانان نہیں بدرگان بڑا سونا دورائی اے امام برگاہ حقیقت درس حسینیت دا مرکز ہوندہ کوئی اختلاف نہیں کوئی انتشار نہیں کوئی فساد نہیں مجلس نو بانوان مجلس سنن واسطے حسینی توران دیا اعلان ہوندہ اشتہار لگدہ فقط اتنا لکھا ہویا ہوندہ مجلس حسین مظلوم کربلا لگل سمجھیں نہیں بیٹھے لوگا نو توارڈی توہاڈی تے بڑیاں توقعات جوانان بزرگان قبلہ استاد علماء مولانا سید محب حسین شاء آلاللہ مکام مہو وکدیس سر اور قبلہ ساڑھی جد میرے دادا ابو جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد حسن علی شاہ جان یا علی توجہ ہے اگل آگئی تو اندھ سیندہ پیان اگل لج پیان کریم گھران ہے نا بندہ اپنی علم اپنی معرفت اور اپنی اوقات نو سامنے رکھ کے صاحب ممبر ہوئے نا توجہ ہے زاکر عالم وائز خطیب پیش نماز خطیب کوئی بھی ہے صاحب ممبر اپنی علم معرفت اوقات نو سامنے رکھ کے اگر ممبر حسین تیع گفتگو کرے او ایڈ کریم ایڈ لج پالن نا پچھا رہ وائن دن تی میرے کو لو دلیل بھی ہے انہ دنہ حسن علی شاہ لیکن لوگ گھٹ جان دن تی لوگ پچھتے ہیں کہیں پڑھنے ہیں لوگا دن جانے یا علی کون پڑھ گیا جانے یا کہیں آمن جانے یا علی بابا ایڈ لج پالن بندہ اندر دا صاف ہو ایتھون دا مخلص ہو درد دل رکھ کر کربلا ایچ حسین دین بچا ہے حسین دل دین دی بکا دا دین دے تحفظ دا دین دے ابلاغ دا درد موجود آئی اج صاحب ممبر دے دل اگر دین دے تحفظ دین دی بکا اور دین دے ابلاغ دا اور قوم نو پرچہ میں اب الفضل ال عباس دے سائے تلے ایک اور نیک وکھن دی تمنا ہو بینا بات نا رہ مہیندین کوئی مسئلہ نہیں او فرمائندین ان کے مجلس حسین ابن علی اور مجلس علی اور ولید انوان ہند انترائے شان اہل البیت فرمان اہل البیت ارمان اہل البیت یہ ہے مجلس شان اہل البیت فرمان اہل البیت اور ارمان اہل اترائے انوان ان مجلس علی اور مجلس حسین ابن علی دے میں بھی کوشش کرسا کہ انہ تریاں انوانات دے چند منٹ گفتگو کرا شان اہل البیت میں بڑی شاد ماندلال چپڑھ سام تو سہیں سن سو فرمان میں ہولے ہولے پڑھ کے نہ تو سہیں سیر ڈھا کے سن آئے چاہ گزار چال ویس مل کے بلند آواز نال سلوات مسجد نبوی توجہ قصیدہ آپ نے مرشد علی دی عزت مرشد مسجد نبوی زہراد پاک بابا ایک لکھ تریوی ازار نو سو ننانوے نبی سداکت امانت دیانت فتانت مطانت زہانت عزت عزمت عزمت رفعت تحارت 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 مرشد 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 ہووے ہاں اے نئی وے کھا جو مجلس مجلس بن گئی ہووے زہراد پاک بابا آیا ہووے زہراد پاک باب خطاب کیتا ہووے تے اپنے بھرا علی دی عزمت محمد کا سیدھا نہ پڑا 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 سلامات گل سمجھے بھئی انتا راضی بیٹھے ہو انتا راضی دی گل سنائیے توانو اللہ ما فخر دن راضی اگلا جملہ ہونا بڑا کمال دا لکھے دامانے وقت گنجائش نہیں پھر کسے میلے میرا دوست میرا بدرگ مدینہ محمد مسجد نبوی زہراد پاک بابا اچھا مسجد نبی آن دے کیوں بھئی میرا کویسچن میرا سوال مسجد نبی آن دے کیوں بھئی سادہ جی گالے سی دیجئے سمپل کوئی اس دے اندر الجبرہ نہیں کوئی جیومیٹری نہیں کوئی فیزیکس کیمیسٹری بائیو دی مشکل مشک نہیں بھئی نبی مسجد چاند نماز پڑھاوان تنباد تکمیل نماز تنباد دین دی تبلیغ دا ارادہ کرے نبی اٹھ کھلو وے مسجد نبوت اور رسالت اور نبی کاب دو کانڈ چکرے ہاں اپنے صحابہ دے پاس موچ کرے ہاں کوئی اتنا اہم پیغام تہائی نہ اتنی مہم تبلیغ تہائی جو کاب دو کانڈ گوارہ کرے ہاں صحابہ دے پاس موچ کیتا نبی نے دین تبلیغ شروع کیتی اور ایوی وطیرہ آئی عادت آئی رویش پیغمبر دی پیغمبر دین دے تمام موضوعات مفصل گفتگو کرے نا ان جا کھا نبی عقید توحید بیان کیتا رسالت بیان کیتا نبوت بیان کیتا امامت بیان کیتا ولایت بیان کیتا قیامت بیان کیتا عدالت بیان کیتا شرافت بیان کیتا تہارت بیان کیتا خباست بیان li بیان بیتھے ہو یا ٹور گئے نبی دے خطبہ حال ختم نہیں ہویا بلکہ نبی واجبات بیان کیتے محرمات بیان کیتے مکروحات بیان کیتے مستحبات بیان کیتے حسنات بیان کیتے اتیات بیان کیتے خیرات بیان کیتے نبی دے خطبہ جاری آئی نبی نے اوامر بیان کیتے نواہی بیان کیتے اچھائی بیان کیتی برائی بیان کیتی اے اچھائی اے برائی اے امر بالمعروف اے نہین المنکر اے جہاد اے حق اے سچے اے روزہ اے نماز پیغمبر نے کسے موزون تشنا ادھورا نہیں چھوڑا ایک دن پیغمبر دا خطبہ جاری آئی تھاک تا نہ ہوگئے پیغمبر دا خطبہ جاری آئی جا روایت دے لفتن ایک پیغمبر دا صحابی ہے جہندی عمرہ اسی یا نوے سالے بڑھرا صحابی ہے اے جلے وی باوی سالہ لے بیٹھیو نا میں پہلے آکھا مجلس پیغام دا نہ آئیں امام بارگاہ مجلس شبیر ایچ اتنا راش اللہ نظر نہ لاوے مجلس تم بات وکسائیں بے مسجد ایچ کتنے شیعہ ان واہ واہ گھاٹو سی ماشاءاللہ گھاٹو سی ان نارہی کو نمرے سی حیدری یہ سوڑی تجربات ہے کوئی نمی گال تہے نہیں گال سمجھیں دے بیٹھے ہونا بھائی یہ جتاں علی دے فضائل سن کے فضیلت علی حق ساجدی سن کے لطف تے ولایت دا جام بھی حاصل کرو اتھاں پیغام ولایت بھی لے کے جاؤ یہ جملہ تے غور اسی نوے سال دا پہڑا صحابی رسول چھٹی داری کمر جھکی ہوئی یہ دا مطلب مسجد نبی نبیدی اقتدائچ پہڑا صحابی بھی جماعت چہائی مسجد چہائی تو سوال کی تا اس نا سننی شیعہ جو اے روایت لکھی ہے تا نوے سال دا بھڑا صحابی نبید پیچھے پردہ پی آہائی تا سوال کی تا اس نا میرا دوست نبید پیچھے اسی نوے سال دا علی دی عظمت دا کسیدہ سنانالا پڑھ سکتا ہے تا باوی پنجی بطی سال دا جوانی مسجد اچ آج پڑھ سکتا ہے او سو بھی سنائے نا کسیدہ علی دا تا کہیں پڑھے کسیدہ بولوہ محمد جس نبیدہ آسان کلمہ پڑھ دے ہیں اس نبی پڑھے کسیدہ مہیک جاتے پڑھن گیاں میرے تو پہلے نام برز آکے رہی بڑا بڑا زاکے رہی انہا پڑھے کسیدہ انہا کہے جی میں جڑا کسیدہ پڑھنے ہیں اے کسیدہ میرے استاد حافظ محمد علی مرہوم نا تا بڑھائی اللہ مرہوم دے اس ذکر دے صد کے درجات بلند کرے دنیا تو ٹور گئے اوزاکری ٹور گئے انہا یہ گل پڑھی انہا وضو کر کے توجہ ہے انہاں تا پتہ نہیں نماز ہی پڑھ دے ہیں یا کو نہ پڑھ دے نا اوپے پڑھ دے ہیں وضو کر کے ممبر حسین تے آکے جڑا کسیدہ کھڑا پڑھنا میرے استاد حافظ محمد علی مرہوم تے میرے پڑھنے سوا بھی ذاکر اہلِ بیت نوونجے جدا میں باہ دے چایا میں کہ میرا استاد حافظ محمد علی ہے کونہ پریشان ہو گئے بھائی میں اتھاں گال کیتی ہے تو آڑے گلتنا کر رہی ہے نا ہاں میں کہ میرا استاد حافظ محمد علی مرہوم تا ہے نہیں لیکن اے میں آدبیاں مکتب اہلِ بیت اسنا اشریعہ خیر و بریادہ ذمہ دار طالب علم حومر دے حوالِ نال اے حافظ محمد علی مرہوم جی ڈئی نیک ہا جتنے ہی بضو کر کے کسیدے پڑھے سالی دے اللہ قبول کر سی اس صدقے عقیدہ سوڑ اس صدقے دے بیت اس دی شفاعت بھی ہو سی درجاتی بلند ہو سن لیکن حافظ محمد علی زاکر ہے تا میرے دیا انسان نہ ہے تا گناہگار خطاکار معصی اتکار سیرچا میں یہ کہے جیڑا کسیدہ سرگو دے آلے میں علی دی عظمت اچھ پڑھنا ہے نہ کسے نبی پڑھے آئے نہ کسے ولی پڑھے آئے نہ کسے زاکر پڑھے آئے وہ علی اتنا پلندے جائے علی دی عظمت کسیدہ خود محمد مصطفیٰ مسجد نبویج پڑھے پڑھے آئے بھئی ہے کہے حافظ محمد علی ہے کہ ظہرہ دا پاک بابا محمد مصطفیٰ یا علی تیری عظمت دا کیا کہنا یا علی تیری عظمت دا کیا کہنا تیرا پہلا زاکر خود محمد مصطفیٰ زیکر علی دا زاکر محمد مسجد نبوی سنانا لے دیرہ اسماعیل خان تیمیہ والی دے سادا تو مومنین نہیں کہے کہیں لے سننے ان سے چوب کر ویندن کہیں لے سننے ان سے وہاں وکریندن جملہ فرمان دا آوے تا اکا سیر ساٹھ ویندن نہ نہ مسجد نبوی آئی مدینہ محمد آئی زاکر محمد آئی زیکر علی دا آئی حکم خدا دا آئی فرمائش تے خواہش نبی دے صحابہ دی آئی علی تیری عظمت دا کیا کہنا کہنا کسیدہ پڑھا جا وہ خطبہ یاد ہے نبی خطبہ پڑھے واجبات بیان کی تے مصطحبات بیان کی تے مکروحات بیان کی تے نبی دا بھڑا صحابیے اسی نوے سال عمرے اٹھائے اٹھ کے ہاتھ بان کیا دے یا رسول اللہ اے روایت دے میٹنگ ہوئی ساڑی سرگو دا میں ممبر انڈویجنل پیس کومیٹی سرگو دا آر پیو سرگو دا آئی کمیشنر سرگو دا ایک رولہ بان گیا انہ دا اپنا بریلوی اہل سنت دا دیو بان دا او دے بچ میں بھی موجود اس انہاں کہی دی ایک سپی کرتے آزام دے دن تا پڑھ دن السلام علیکہ یا رسول اللہ اچھا بھئی جگڑا کی ہے بھئی اے جگڑا اے جی اگر پڑھنا چاہیں تا سپی کرتو بغیر پہلے پڑھ گھنن مسجد سپی کرتے نہ پڑھیں توجہ ہے مکتب اہل البیت ادنا جیا ذمہ دار جیا طالب علم بھی موجود آئی میاک ہے مولی صاحب کے بلا اگلی گل تباہ دیج کرساں اگر مسجد دیج ہو لے جیا بغیر سپی کر دے پڑھ سک دے تا بدہ تا نہیں نا توجہ نہیں کی تھی نا بھئی علیہ اللہ توجہ نال سن دے گا میاک ہے بھی اگر ہو لے جیا پڑھے تا ادنا مطلب جائز ہے سپی کرتے پڑھے میں حقیر میں اے روایت اللہ مفقر الدین راضی دی پڑھ کے سنا آئی توجہ مسجد نبوی آئی نبید صحابی آئین بڑھا صحابی آئی اسی نوے سالو مرائی اٹھائے دست بستہ گزارش کی تیس یا رسول اللہ لفظات غور یار یا رسول اللہ یا حبیب میں کہہ اہل سنت مستناد عالم دی کتاب میرے کلو موجود ہے اجھے جواب میرے سامنے ہے اللہ مفخر الدین راضی بھی لکھائے عظمتِ علی عزتِ علی عصمتِ علی عفتِ علی طہارتِ علی مطانتِ علی شجاعتِ علی عظمتِ کہ مسجدِ نبی آئی نبی دے صحابہ ہیں نبی پڑھائی نماز نماز تو بعد نبی مو کتاب نے صحابہ دے پاسے ایک بڑا صحابی اٹھائے اسہ کہی یا رسول اللہ تو اڑا دین بھی تبلیغ تے خطبہ ہی جاری ہے اصلاں گزارش پہ کر دیا یا رسول اللہ ہر مجلسے ہر محفلے ہر تقریبے تو ساں آکے پڑھ دے ہو علی دے فضائل آکے پڑھ دے ہو علی دے کسیدے یا رسول اللہ آج تو اڑا سار انا صحابہ دی ایک خواہش فرمائش نبی نے مسکر آکے فرمایا او میرا صحابی او میرا جلیل القدر صحابی درہ بیان کر صحابی کونہی ابو ذر الغفاری جندو ببن جنادہ آدھے یا رسول اللہ آسا سارے ایک میٹنگ کی تھی بیٹھے ہیں مشورات سلا جنادہ تُسا آؤ دین دا خطبہ پڑھو سرکار ساڑی ایک خواہش فرمائش کیڑی ہت بان کر دے یا رسول اللہ آج آپ نے بھیرا علی دی عظمت و عزت دا عظمت و طہارت سرکار سا کو او کسیدہ سناؤ جنادہ تُسا آج تک نہ پڑھا ہو آئے جنادہ تُسا آج تک نہ پڑھا ہو بھائی اپنے علاقے دے بڑے بڑے جلسے چھ زاکر اہل بیتنوں بلا کے خواہش تے فرمائش چیٹ تے لکھ کے ایڈے بھولے ہی نہ بنو ہا اکا چنیے جو بندہ آکھے بھائی شاید اکا سارے دے سارے ہاں بھائی کون آدھے زاکرہ نو سننا گناہے کوئی نہیں آدھا کوئی زاکرہ نو مخالف نہیں اب ہم زین چو کڑ چا زیکر علی دا کرن اللہ ہوئے زیکر حسین ابن علی دا کرن اللہ ہوئے اس دے جتیاں دی خاک چاکے اکھے ج پاونا سوا بے لیکن شرطے ہوئے زیکر علی دا کرن اللہ اوہو زیکر جڑا سچا زیکر علی دا کھرا زیکر علی دا چیٹ دے دے ہو بھائی آج ساکو او کسیدہ سناو جڑا سرکار اوہو اوچ بلوٹ تے مخدوم ساب دے جلسے تے فڑی آنے اچیٹ دے من دا مطلب ایک قصیدہی پسندے ہاں لفظی پسندے تیوہ نال نال سوری زینج خواہش کی تینے نا ساکو ایک قصیدہ سور لبو لہجا لفظ او ساریاں چیزیں مل دی ہیں نا تیوہ خواہش فرمائش کر دے ہو اے علیدی عزت و عظمت و دارین قربان کرا مسجد نبوی مدینہ محمد کوئی علید سچے شیعہ او علید کھرے شیعہ او علید سچے مرید علید پیروکار نبید صحابیان دی مارے فتر علم دے بصیرت دارین قربان کرا کمن اُنہ اگر رد کر دیتی نا سور دی لوڑے نا لبو لہجے دی لوڑے نا لفظہ دے موتا جا یا رسول اللہ پڑا ہویا کسیدہ نہیں سنے ہویا کسیدہ نہیں سنے ہوئے کسیدہ دی سور زہنے چوندیے ساکو علی دی عظمت او کسیدہ سنا ہو جڑا تُساں آج تک نا پڑا ہووے جڑا تُساں آج تک نا پڑا ہووے نبی نے توجہ نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا صحابی اقتدائی چند پہلی صفج صحابہ دی پہلی صفج بے این روایت پڑ رہیا بے این نبی دی کانڈ دے پیچھے موجود آئی زہرہ دا شوہر کعب دا گوہر استاد کمبر داما دے پیمبر ابو طالب دا لخت جگر حسنین دا بابا کعب دا کعبا علی ابن ابی طالب تو ہادا تے میرا پہلا شہن شاہ علی مرتضی نبی دی کانڈ دے پیچھے آئی ہن لفظات توجہ چانا پہلے فرد لے کے آخری فرد تک جدہ ہونا خواہش کی تھی نبی نے علی کو دیکھا توجہ نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا وطہ دا نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا بلکہ انجا کھاں جب نگاہ نبوت نے نگاہ امامت کا مطالعہ کیا جب نگاہ رسالت نے نگاہ امامت کا تواف کیا بلکہ با الفاظ دیگر حال سمجھ نہیں آئی تا نگاہ نبوت نے نگاہ امامت نال جدہ اتصال کی تا جدہ امامت رسالت دیا نگاہ متصل ہویا بہم ہویا کیا دو مقام تے علیدی عظمت وکھر رنگچ محمد پر ہی توجہ دو مقامات تے وکھر رنگچ انوکھے انداز ایک غدیر خمد میدانچ بھئی توڑے علیدی ولایت کھڑا پردہ توڑے علیدی عظمت کھڑا پردہ وکھر انداز ایک دو مقام تے ایک غدیر خمد میدانچ اجھے دا پالانا دا ممبر بنیا آج تا کئے نبی دے بشیر دا کئے نبی دے وزیر دا کئے نبی دے ولی دا کئے نبی دے وسید دا انج اعلان نہیں ہویا جیوے زہرہ دے شوہر دا ہوئے ہیں کابے دے گوہر دا اعلان ہوئے ہیں ایک غدیر خمد میدان تے اور دودھا مسجد نبوی دے ویچ صحابہ دی خواہش تھے نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو اتھاویں پیغمبر فرمایا ادن منی غدیر خمد میدان تے پیغمبر فرمایا ادن منی علی قریب ہو جاؤ جدہون محمد صحابہ خواہش کی تھی مسجد نبوی چاہ تا نبی نے علی کو دیکھا علی نے نبی کو دیکھا نبی نے مسکرہ کے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہا یا علی ادن منی علی قریب ہو جاؤ علی قریب ہو جاؤ توجہ علی نے ہک قدم چاہیا ممبابل احترام علی رک گئے علی ہک قدم چاہ کے ممبابل احترام علی رک گئے جدہ علی رک گئے نبی مسکرہ پہ روایہ دل افدن نبی مسکرہ پہ مسکرہ کے محمد نے پھر کہا کہا یا علی یا علی بلانے والا میں ہوں آنے والا تو نبی علی ہے پریشانی کس بات کی ہے روایہ دل افدن پیغمبر نے دوسری مرتبہ کہا کہا ادن منی علی اور قریب ہو جاؤ توجہ صاحبانِ زیوکار صاحبانِ ویلا وعزا علی نے دوسرا قدم چاہیا علی رک گئے ہون رہ گیا ایک قدم دا فاصلہ نبی تے علی چون ایک قدم دا فاصلہ توجہ پہلے فرد تو لے کے آخری فرد تک میرا آخری جملہ نبی نے علی کو دیکھ کے مسکرہ کے تیسری مرتبہ کہا کہا یا علی یا علی حیران کیوں ہو یا علی پریشان کیوں ہو یا علی پشمان کیوں ہو بولانے والا میں نبی ہوں آنے والا تو علی ہے خواہش و فرمائش میرے صحابہ کی ہے حکم میرے خدا کا ہے قصیدہ پڑھنے والا میں محمد ہوں کہا یا علی یہ ایک قدم کا فاصلہ بھی ختم کر دو ہوا کیا ہوا کیا علی اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب توجہ علی اتنے قریب ہوئے کہ مہراب مسجد نبوی میں علی و نبی ایک ہو گئے علی و نبی ایک ہو گئے علی و نبی ایک ہو گئے جب فاصلہ ختم ہوا تو صحابہ نے کیا کیا جلدی سے چلے نبی کے قدموں پہ صحابہ نے ہاتھ رکھے رسول کے قدموں پہ یک زبا بولنے لگے کہا یا رسول اللہ جب علی یہاں تھے تو علی تھے جب آپ وہاں تھے تو نبی تھے جب دونوں کا نور مسجد نبی میں برابر ہوا اب صحابہ کی آنکھیں جو دھلا گئی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا آپ میں نبی کان ہے علی کسی کوئی سمجھ آئی یا رسول اللہ پتہ نہیں چلتا آپ میں نبی کون ہے علی کون ہے علی ہے نا چامر نال ہاں تھر وین دن اگلے پچھلے اندر آلے باہر آلے مل مل کے ہک بلند آواز نال نار آئے آئے دری خوش قسمت او بندہ جائند مقدر تے نصیب چ علی نا چامر نال ہاں بولو حضر سارے بولو نا چامر نال ہاں پک روای علی دنا چامر الہاں علی کو ماننا ہے تو کھر علی کی ماننی پڑھے گی مون چار یا پانچ بندہ بسم اللہ واہ واہ مولی صحابات کل ملسن 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 کے بلندہ آواز نال صلوات علی کو ماننا ہے تو پھر علی کی ماننی پڑھے گی اہوڑ سونے نے علی دے فضائل ہاں بھئی ایڈی عزت اللہ علی علی دے فضائل سنے لیں اے علی اے کٹ گردہ علاقہ سعدات مومنین سعدات دے عزت کی تگر سعدات دے احترام کی تگر میں خود نار پیر کو ترام میرے جد آل ای تھی دفن گل سمجھیں دے بیٹھے لوگ ساڑی کو لان دے نہیں شاہ جی نجف چو پڑے ہو کربلا پیدل سفر تسا دو دفع کی تے طالب علم ہو نماز پڑھ دے ہو نال سید ہو نکوی ہو کوئی تعویز دے ہو آنا میں بے اولاد میں خالق علیہ سگرد غلام دے ہو توجہ نار جملہ سننے اتواڑی عقیدت اور ہومنی چاہی دی لوگ مووی بنا کے غلط جملہ پیش کریں دن بعد اے ہومنی چاہی دی عقیدت ساداد دا اترام کر تعویز گھن دم کروا درود گھن اگر تعویز دے کیا دے بھی ایوہ سال دی احتیاط ہی اے اے کم کرنے توجہ اے اے کم کرنے اے اے کم بولو ہا نہیں کرنے میں اس اپنے اولاد دے وستے اس سید زادے دے حکم دی نافرمانی نہ کردہ کردہ تاکہ صاحب اولاد ہو بن اور میرے علم اچھے ہو کوئی نہیں او اولاد ہومن تو بعد میرے حق کے چرد نیک لائک ہو سی یا بد اس گلدہ پتہ ہی کوئی نہیں لیکن میری عقیدت ہے میری تمنا میری فاحش سید گلو تعویز گھن سا میں صاحب اولاد ہو ایسا ہومن برابر کرنا لے کم کرند ہیں نہ کرنا لے نئے کرند جائیں علید مورید اسے کتاب لکھئے جائیں دا نا ہے نحج البلاغ بولو بولو حسارے در علید منان لیان کتاب دنائیں نہ جل بلاغ کتنے بندے میرے سمیت ہیں جنا مرشد علی دے لکھے ہوئے پاکیز حتھ نال جڑے تعویزات دی کتاب انہ جو کیڑے تعویز دے عمل کیتے اے پیغام مجلس جڑے امام رات رون داری ہے اس امام دی لکھی ہوئی کتاب صحیف سجادی جس دے توحید بیان کیتے نبوت بیان کیتے امامت بیان کیتے ولایت بیان کیتے دین بیان کیتے عبد دا معبود دینا راز و نیاز دا طریقہ ذہن علاب دین بیان کیتے 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 واسدے وارد ہمان آلیا آئمت و دوام پڑھی میرا مالک ہر زمان دا امام انہ شیعہ دے ویچ رئی یوسف زہرہ غیب میوی شیعہ دنیا تو ٹور ویسا یوسف زہرہ دے ظہور تعدیل فرما فرما علی کو ماننا ہے تو پھر علی کی ماننی پڑھے گی علی ابن ابی طالب دی سیرت دا مطالعہ کر علی حک رات سوائے شب حجرت رسول حجرت دی شب علی کو جنوافل پڑھے واجبات پڑھ رسول دی چادر گھن کے علی بستر رسول سو گیا اتمنان نال اس رات علی نے اپنی زندگی دے وچ کوئی ایسی رات نہیں جس رات علی نے ایک ہزار ایک ونجہ رکات نافلت واجب ادان نہ کیتی ہو ایک ہزار ایک ونجہ ذرا سجد شمار کرنا اٹھائی ہزار سجدہ بندہ ہر رات تیرے مرشد علی خالق علی دی بارگاہ امام ہو وے جڑا ہر رات اٹھائی ہزار سجدہ اس وحد ہو لا شریک دی بارگاہ اچ کرے تی منع نال ہو وے جڑا صبح دے چار واجب سجدہ نہ کر سکے وات اندازہ آپ کرنا گریبان اچ وے زاکر تی علم دی آکھ دی لوڑ کوئی نہیں وات آپ اپنا محاسبہ کر میں علی دی شیع یا نہیں آکھ کرے ایک ہزار ایک ہزار ایک منع رکات نافلت باجبہ اڈائی ہزار سجدے خالق علی دی بارگاہ میں دو رکھتا واجبی نہ پڑا وات شاہ جانے تیرا جانے نہ میرا دوست اوکھ دین بچا گئی علی دی لج فال دی آگے نیڑی اوکھ دین بچا یا توانا سال دین دی بکا تی لگا کج نہیں علی دی دی دا بچا کج نہیں پڑھ نیڑی نیڑی دی پتر اوکھ نہیں ہوئے لیکن میں اس تو حق کے پڑھ دی رہنا حقیقت ہی درد ہی زیادہ نیڑی دی پتر نہیں جنہ مات ہم کرنے نیڑی دی پتر نہیں پڑھ ہو قصص القرآن پڑھو قرآن دے واقعات انجباز نبی آپ اوکھے نہیں ہوئے جمیں علی دیا دیا اوکھ مات میرے کو دلیل ہے ذمہ دار طالب علماء غیر ذمہ دار آن اگل نہ کردہ کرو سوال سنی شیعہ علماء پڑھو قصص القرآن کہیں نبی دی دی چادر نیزے نال لتھی ہوئے جویں علی دیا دیا دی چادر لتھی عجر اکم اللہ سجیوں پتر وے چھنکھ بے دیا علی رون دی خاموش حال میں علی جین دا آخری رات علی دی اکی رمضان علی رو کے دن میرے لائک بچ میرے نال وعدہ کرو دین تی او خویلہ آیا دین بچ اس ہو تھوڑی دیر غریب من کے بس دو یا چار جملے دین بچ اس ہو حسن تم وعدہ کر دین تی او خویلہ آیا حسن دین بچ اس ہیں آدھے بابا بابا انج کہیں غریب دا جنازہ کبرستان چون نول سی جی میں تیرے حسن امیر دا جنازہ وال سی آدھے بابا حسین تُو میرے نال وعدہ کر دین تی او خویلہ آیا حسین دین بچ اس آدھے بابا حسن امیر جدہ حسن دا جنازہ وال سی نا اسے لے زینب دے سر تی چادر ہو سی جدہ میں غریب کربلا سر سججج رکھ رہا میری زینب دی چادر کوئی نہ ہو سی یا ستر قدم دی ویت رو کے اکسی کمینا حیاء کر میرا ترے نیا دا تصہ بیرہ آئے علی زینب تُو میرے نال وعدہ کر دین تے او خویلہ آیا زینب تُو دین بچے سیں توجہ میرے علی پاس آہ ویسن او پرسن علی دی زینب تُو میرے نال وعدہ کر دین تے او خویلہ آیا آلی دین بچے سیں آدھی بابا حسن ہی وعدہ کی تے حسین او وعدہ کی تے جملہ سون آدھی بابا دکھ اس سے گلد ہے حسن ادین بچے سی حسین ادین بچے آدھی بابا میں تیرے نال کی میں بولا کلسوم بولین دی ران دی اسے لے کلسوم رو کے آدھی بابا میں تیرے نال بولین دی علی رو کیا دن زینب میرا آخری میل زینب تُو میرے نال راج کے بول جنہ مات ہم کرنے زینب تُو میرے نال راج کے بول جدا علی گل کیتی اے نا تُو میرے نال راج کے بول اسے لے آلیا آدھی کلسوم بین ہون مین رستہ دے جا آئیے شریف پہو دی شریف دی قدمت حت لا کیا دی بابا بابا ٹردے واری اگر دین و بولن تے مجبور کی تی نا آدھی بابا سون جتھوں تیرے پتر موق پائے میں زینب شروع ہوئے سا عجر رکم اللہ علی دی آگئی شام دے بازار بس میرے دو دے دو جملے اپنے برادر محترم نو وقت دے ماں جنہ ماتم کرنے علی دی سوک حمید یا شام دے بازار جملہ میں پڑھنے ماتم تسا کرنے کبلہ صاحب موجود ہیں علی دی دی حق مار کیا دی سجاد میرے قریبا جدہ علی زین اللہ بیدین قریبا انہ علی دی دی رو کیا دی سجاد میں نے ای دسا عیسی کو بازار کیوں نہیں گھن وین دے دربار کیوں نہیں گھن وین دے اسے لے علی زین اللہ بیدین دی رات وعد پئیے آدین پھپی امہ حالے لوگ زرک برک لباس پہندے پہند حالے لوگ ڈھولتے تبلتے شرنامہ آلے نہیں آئے میں منت کریں نا اے شادیاں دے دین اجر ملللہ میرا اخ اجر ملللہ میرا اخ ایہ دھول وجدے پہائیں اجر اجر اجوانہ نمنا کیتا کر دھول نم پیسے دے چھوڑے کر غریب لوگوں نے دھول نمارے کر ایہ دھول وجدے پہائیں زینب اوکھی پہ پڑ دی آئی اجر 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 علی دی حقل ماری سو کے ہمی دیا شام دا بازار علی دی حقل مار کے آدھی سجاد میرے قریب سید ساج دین زین اللہ بدین باکر بابا شام دا قید اٹھائے بیڑیاں سبالیاں تاوک سبال زنجیر سبال سبال حول حول تردا 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 اوہ مامل تل آئے جڑ مامل علی دی زین عبد آدھائی پھوپی امہ امہ روکی میں یاد کی جنہ ماتم کرنے میرا آخر جملہ علی دی یاد سجاد اوہ میری اکھت والا نال بردہ بلا ہو یائے زرہ اسمان لباس عجر امہ علی جوان امہ اسمان نال پاس دید کریا اوہ نماز دو لے یہ کوئی نہ زینب بازار پہ پچھ دی اے توانے قریب دی ریش مہ خان دا بازار توانے جوان ان کل لگے بین بین بازار توانے جوان دی ریش مہ خان دے بازار نہیں پر سکتے اتا شام دیا فوج کوئی نہیں علی دی تھی آدھی سجاد اوہ تیرے نال دی شریعت مسئلہ اگر کوئی مستور کئے بعد موسیقی 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 موسیقی